اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں جو آپ لوگوں کے لئے ریسپی لے کریں بہت زبردست اور شاندار ہے آپ لوگوں نے چکن اور مٹن کے تو کوفتے سب نے کھائی ہوں گے لیکن آج جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں یہ جب کھائیں گے تو آپ چکن مٹن کو بھول جائیں گے جی تو ہم بنا رہے ہیں آج قدو کے کوفتے چلیں جی جنابر ساتھ رہیے اس کے لئے ہم لوگ لیں گے دو عدد درمینے سائز کے قدو اور اس کے ساتھ مسالے جات کے لئے میں نے لیے ہیں یہ پیاز ٹماتر اور سبز مرچ اس کا مسالہ بنائیں گے ساتھ اور قدو کو یہ مسالہ یہاں جی میں نے تیار کر لیا تھا یہ پیاز ٹماتر میں نے پہلے سے کٹ کے رکھ لیے اور اس کو ککر میں دو منٹ کے لئے ویٹ لگا دوں گی تاکہ جی اچھی طرح سے گل جائیں تو ککر کو ویٹ لگا دیا نیچے فریم آن کر دی ادھر میں نے قدو کو کرش کر لیا آپ لوگ نے قدو کو کرش کر لینا اچھی طرح سے اس طرح سے دبا دبا کے آپ نے اس کا پانی نکال لینا ہے قدو میں ذرا بھی پانی نہ رہے اگر پانی رہے گا تو یہ صحیح شیپ میں نہیں آئیں گے پھر پچکے سے رہ جائیں گے تو یہ آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے دبا دبا کے پانی قدو کے نکال لینا ہے یہ لیں جی میں قدو کا جس طرح سے پانی نکال رہی ہوں ہاں جی ہم نے پانی نکال لیا ہے اب اس میں جائیں گے باقی چیزیں یہ میں نے تین چمچ لیے تھے کارن فلور کے اس میں ڈال دیا باقی مسالہ جات اب اس میں ایڈ کروں گی کارن فلور ضروری ہوتا ہے اس کو جوڑنے کے لیے اب میں نے ڈالا ایک چمچ نمک ایک چمچ اس میں جائے گی لال میرچ کٹی ہوئی جی تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ جی اب حلدی ڈالی ہے اور سفید دنیا یہ مسالہ جات اس میں ڈال دیئے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس 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 کر لیا ہم نے اس کو جی یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی ریشیں باقی نہ رہ جائیں یہ سارا بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جی یہ ہم نے مکس کر لیا اب میں اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گی اس کو تھوڑا سا ٹکھا پن دینے کے لیے اس سے زیادہ سپائسی و مزے کے بنتے ہیں تھوڑا سا اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا جی تو اب میں میرا مسالہ یہ سارا تیار ہو چکا ہے اس کو ایسے گی کا تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھ لگا کے اوئل ہوگی کوئی بھی آپ کے پاس چیزوں اس طرح سے اچھی سی گول سی پیاری سی اس کی شیپ دے دیں جس طرح سے ہم کوفتوں کی عام طور پر شیپ دیتے ہیں اس طرح سے کوفتے کی شیپ دے رہی ہوں جیسے گی کا ہاتھ لگا لیجئے پھر ساتھ ہاتھ نہیں چپکتے یہ لیں جی کوئی اس طرح سے سارے کوفتے بنا لیجئے جیسے کہ میں نے بنا کے رکھ لیے ہیں سارے کوفتے بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور اچھی شیپ میں بنے ہیں سارے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا کوفتے بنا کے اور اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے گی دو چمچ ڈالے ہیں میں نے اس میں جو میں نے مٹیریل ککر میں ہاں اس کو گلا لیا تھا پہ رہی تاکہ یہ بعد میں تھوڑا ٹائم لے پیاز ٹماٹر اور سبج مرچ کو گلا لیا ہے اب اس کو یہاں پہ میں فرائی کروں گی اچھی طرح سے تاکہ اس کا مسالہ بہت اچھے سے بن جائے یہ جی اس کو رکھ دیا اور دوسری سائیڈ پہ پہن لے لیتے ہیں مسالہ ایک سائیڈ پہ تیار اور دوسری سائیڈ پہ پہن لے کے ہم کوفتے فرائی کر لیں گے اس میں گی ڈالیں نیچے سے فلیم آن کر دیں جی تو اب ہم اس میں کوفتے فرائی کریں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے اس میں رکھ دیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں لک کی پیاری لگ رہی ہے تو کھانے میں بھی یہ بہت زیادہ مزے کے ہوں گے یہ لے اب اس کوفتے فرائی ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں مسالے کی صورتحال کیا ہے جی یہ بھی تقریباً تیار ہے اب اس میں لیسا ردرک پیس ڈال دوں گی اس کو ایک سے دو منٹ فرائی کر لیں گے جی تو اب اس میں مسالے جات نمک لال میرچ اور اس میں سفید دنیا کٹا ہوا حلدی اور گرم مسالہ اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہلا دیں ہلکا سا اور اس میں ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ ہمارے مسالے جالنا جائیں جی تو یہ اس کی اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں فرائی ہو رہے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا دہی ڈال دوں گی دہی ڈالنے سے بہت مزے کا مسالہ بنتا ہے کسی چیز کا بھی آپ مسالہ بنا رہے ہوں اس میں دہی اگر ڈال دیا جائے تو مسالہ بہت مزے کا بنتا ہے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں نے جو کوفتے ادھر فرائی کیے تھے وہ اس میں ڈال دوں گی بہت مزے کا زبردست سا مسالہ بن گیا ہے اب اس میں میں نے کوفتے ڈال دیئے جو فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے جی تو اس کو اب میں آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی جی اب اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا جی تو ہمارا ٹائم ہو چکا ہے اب میں اس کو دیکھوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پک رہے ہیں بہت اچھے سے اب اس کی اوپر سبز مرچ اور سبز دھنیا اوپر ڈال دوں گی یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کا خشبو اور اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ لیں دی اب اس میں ڈال دیا بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہترین چیز ہے آپ قدو کے کوفتے کھائیں گے تو چکن کے کوفتے بھول جائیں گے تو دیکھیں بہت زبدست چیز ہے میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی گھر والوں کو پیش کروں گی بہت زبدست اور مزے دار چیز ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے